پاکستان ٹیلی ویجن کراچی گلاب چانڈیو نے اپنا کارئر سندھی ڈرامو سے کیا اور پھر وہ اردو ڈرامو کی طرف آگے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے گلاب چانڈیو 6 جنوری 1958 کو سندھ کے ایک گاؤں شہمیر میں پیدا ہوئے جو کہ نواب شاگ میں ہے اب ہم گلاب چانڈیو کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں گلاب چانڈیو نے اتدائی طور پر ریڈیو اور سٹیج پر اداکاری کے جوہر دکھائے جس کے بعد انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن پر اداکاری کے جوہر دکھانا شروع کر دیئے کیونکہ شروع میں پاکستان میں ایسے ہوا کہ جو اداکار پاکستان ٹیلی ویجن کی طرف آئے وہ پہلے اپنی صداکاری ریڈیو پاکستان پر کر رہے تھے اور اس طرح زیادہ طرف انکار ریڈیو پاکستان سے ہی پاکستان ٹیلی ویجن پر منتقل ہوئے گلاب چانڈیو نے اداکاری کی شروعات سندھی ڈراموں سے ہی کی اور انہوں نے سندھ کے کلاسیکل کرداروں کو شاندر تیکے سے نبایا گلاب چانڈیو کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سندھی اور اردو ڈراموں میں سندھ کے ایسے جنائے پریشا فراد کے کردار بھی نبائے جو آج بھی کلاسیک کردار مانے جاتے ہیں یعنی کہ ان کی ڈائلیک ڈیلیوری میں ایک سندھی جلکوی نظر آتی تھی اور بہت خوبصورت لگتا تھا ان کا ڈائلیک ڈیلیوری کرنا اور سننا اور جس طرح پاکستان کے لیجن اداکار مصطفیٰ کریشی جب انہوں نے سندھی لہجے کے اندر یعنی کہ ان کے لہجے کے اندر سندھی سٹائل موجود تھا اور پھر جب انہوں نے پنجابی ڈائلیک ڈیلیوری کی تو ایک لگ ہی سٹائل جو ہے سامنے آیا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا گلاب چانڈیو نے نہ صرف سندھی بلکہ اردو اور سرائیکی سمیت بلوچی زبان میں بھی اداکاری کی گلاب چانڈیو نے ڈراموں کے علاوہ ایک درجن سے کم سندھی اور اردو فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے گلاب چانڈیو کا شمار پاکستان ٹیلیویزن کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے انیس سو اسی سے لے کر انیس سو پچاسی تک اپنی اداکاری سے ملک کے عوام کو بہت زیادہ محضوظ کیا گلاب چانڈیو کے اگر مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں چاند گرہن نوری جامتماچی یہ ایسا ڈراما ہے جس کو گلاب چانڈیو نے اپنی اداکاری سے چار چاند لگا دیا اور اسی ڈرامے نے ہی گلاب چانڈیو کو شہرت کی روج تک پہچا دیا اور اس کے علاوہ ہے ڈراما بے وفائیاں ماروی سانس سانس لے اے زندگی ساغر کا موٹی وغیرہ شامل ہیں گلاب چانڈیو کو سیاست سے بھی لگاؤ تھی جب بٹو کو فانسی دی گئی تو انہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ میں حصہ لیا اور پھر انہیں نواب شاہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور بعد میں پھر انہیں ازاد بھی کر دیا گیا گلاب چانڈیو نے سیاست میں جب قسمت ازمائی کی تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ فانکشنل کو جائن کیا اور اس کی طرح سے الیکشن لڑا لیکن ان کامیاب نہیں ہو سکے لیکن آخری دنوں میں وہ پاکستان تیریک کے انصاف کو جائن کر چکے تھے گلاب چانڈیو کی زندگی کے آخری سالوں تک وہ اداکاری اور آرٹس سے وابستہ رہے انہوں نے جہاں اپنے چاہنے والوں کو اپنی اداکاری سے محضوظ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اکومت پاکستان نے بھی ان کو ان کی کارکردگی پر صدارتی آوارڈ سے نوازہ گلاب چانڈیو کی اگر فیملی کی بات کریں تو ان کی وائف کے علاوہ ان کے پانچ بچے بھی ہیں گلاب چانڈیو اپنی زندگی کے آخری سال میں شوگر اور بلڈ پریش کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور کافی عرصے تک وہ علیر رہے 16 جنوری 2019 کو انہیں کراچی کے ہاسپیٹل میں داخل کرا دیا گیا لیکن جہاں پر وہ زیادہ دن نہ زندہ رہ سکے اور 18 جنوری 2019 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور غلاب چانڈیو کو جو ہے ان کے نوازہ شاہ کے قریب ان کے ابائی گاؤں میں دفنایا گیا ہے جس کا نام ہے چانڈیو آخر پر ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشلی ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامعہ انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اعداکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے بطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ موسیقی